سر زمین ہندوستان اسلام علیکم میں ڈاکٹر عارف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی عارف زی یوٹیوب چینل دوستو یہ جو شکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے پودھا اسی تو آپ پہچانتے ہوں گے اور اگر نہیں پہچانتے ہیں تو اس کا پریچہ آج میں آپ کو قرار رہا ہوں اس سمبند میں ایک ہمارے ڈاکٹر ہیں الہاباد کے وہ اس کا بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوستو یہ جو پودھا ہے اس سے اگر ساپ کے کارٹی ہوئے مریج میں جان ہے تھوڑی بہت تو اگر یہ پودھا وہ اس کی جڑ کو پیش کر کے کالی مرچ اور گھی میں پلا دیا جائے تو آپ دوستو دیکھیں گے کہ مریج کی جان بچ جائے گی اس پودھے کو شرب گندھا کہتے ہیں آپ کے یہاں پر اس پودھے کو کیا کہتے ہیں یہ ہے آوش بتائیں اس کا اشتعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بیقتی کو ساپ نے ڈش لیا ہے تو اسے ترند اپنے پاس لیں اور اس کی جڑت تین سے پانچ گرام لے کر کے گیارہ کالی مرچ ملا کر کے اور میرے بھائیو پچیس گرام گھی میں گنگنا کر کے اس ساپ کے کاٹے ہوئے بیقتی کو آپ اگر پلا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے شریر سے وش کا اثر ختم ہونے لگے گا یہ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں لال لال فول اسے اچھے سے پہچان لیجئے گا اور یہ کیسے جانیں گے کہ اس کے پلانے کے بعد اس کے شریر سے زہر ختم ہو گیا ہے اس کے لیے آپ کو جو میں نے بہت سارے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ نیم کی پتی اس مریج کو چبانے کے لیے دیں گے اور اگر وہ مریج کہتا ہے کہ نیم کی پتی اسے کڑوی لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس بیقتی کے شریر سے جہر پوری طریقے سے جا چکا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نیم کی پتی نہ مجھے کڑوی لگ رہی ہے اور نہ ہی مجھے میٹھی لگ رہی ہے اس کا کوئی شواد ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ کے بعد پھر دوسری خوراک بھی دیں یہ سرپگندہ کا پودھا ساپ کے کاٹی ہوئے بیقتی کے لیے امرت کی شامان ہے اگر مریج بے ہوش ہو گیا ہے آپ اس کو دوا کو کھلانے کے لیے اشمرت ہیں تو اس کنڈیشن میں اسے ہوش ملانے کے لیے آپ کو گوم کی پتی کا رش اس کی آنکھوں میں کاجل کی طریقے سے لگائیں گے تب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ بندہ ہوش میں آنے لگ جائے گا دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اس لیے کیجئے گا کہ کسی کی جان بچ جائے ہر جگہ پاتال مڈی ہر جگہ پر آپ کو کلیہاری نہیں مل سکتی ہے جہاں پر یہ پودھا ہے یہ گومے کا پودھا اس پودھے کا اشتعمال کر کے اپنے پاس آئے ہوئے مریج کی جان بچائیں میرے دوستو اس کا علاج بھی آپ کو فری آپ کاؤشٹ کرنا ہے ایک بھی پیسہ نہیں لینا ہے جہاں تک کہ اگر کوئی بھی مریج ساپ کے کاتے کا آئے تو اس کے پاس کا پیسہ تو دور آپ اس کا پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں آپ اس بات کو بڑے غور اور اتمنان سے جان لیجیگا کہ کفر میں جیب نہیں ہوتی ہے اور میرے بھائیو قبر میں ایٹی ام کارڈ نہیں چلتا یہ جو پودھا ہے بڑے اتمنان سے دیکھ لیجیگا اسے ہی کہتے ہیں سرپ گندہ اور ایک بار پھر میں آپ کو کہہ دوں اپنی نولیج کے لیے کہ آپ کے چھتر میں اس پودھے کو کیا کہا جاتا ہے یہ بات کمنڈ کر کے اوش بتائیں میرے بھائیو یہ بہت آزمودار ہے ساپ کے کاتنے پر ایک بار آپ کو پھر میں آپ دکھاتا ہوں اس کی پوری طریقے سے یہ دیکھ لیجیگا سب سے زیادہ ساپوں کا شکار ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیچارے چار پائی خرید لیں یا کہ کھیتوں میں پانی لگانے گئے ہیں ان بیتیوں کو بھی سنیک وائٹ ہو جاتا ہے کبھی بھی کوئی شماسیہ ہو تو میرے نمبر ہے 9451479641 پر بھی آپ سمپرک کر سکتے ہیں پوری مدد کی